آگے بڑھیں گے پروگرام میں بات کریں گے چونیا کی جہاں پر آرازی کا قبضہ دیکھنے کو مل رہا ہے تاریخ کے حوالے سے چونیا پنجاب کی پرانی تحسین ہے اور اس کے قریب جو دریائے بیاس ہے اطلاعات ہے کہ سینکڑو یہاں پر ایکڑ آرازی ہے جس پر قبضہ کر لیا گیا ہے اس کی وجوہات کیا ہے اس پر ہم بات کریں گے محمد فیاز ہمارے ساتھ موجود ہے فیاز لگبک کی پرازی ہے اور کس کی سرپرستی سے یہاں پر قبضہ کیا جا رہا ہے سرکاری زمین پر دیکھیں چونیا کیام پاکستان سے قبل بھی دلہ نہور کے سب سے بڑی اور پرانی تحسین کبھی ہوا کرتی تھی تاریخ کے لیاتے یہ شہر چونیا حرقہ اور موجود آرازی سے پرانے شہروں میں اس کا شمار ہوتا ہے یہ درہ پیرہ آف کے کنارے آباد ہونے والا شہر چونیا خودرتی افعال کی وجہ سے چھ مرتبہ زمین بہت بھی ہو چکا ہے ترہ پیاس کا رکبہ جو ہے وہ سرکاری رکارڈ کے مطابق انیس سو چھتیس کے اگر جمع بندیوں کے رکارڈ کے مطابق بات کرے تو ترہ پیاس کا سیکل رکبہ جو سرکاری رکبہ ہے وہ سرکار کی ملکیت تھی اور جوں جوں وقت گھتتا گیا قبضہ معافیہ نے نیکم عمال کے افسران کے ساتھ ساتھ بات کر کے رکارڈ میں بہت بڑی تجوہ تبدیلی کی ہے جو چینلی کلیموں کے ذریعے اپنے کھاتے میں ان کو ڈلوا لیا گیا ہے اور اپنے نئے نام کروا لیا گیا ہے اگر آج بھی اس ترہ پیاس کی ارادی کی پردال کی جائے تو بڑے بڑے جو سیاتھی تھا کہ ہیں وہ بے نکاب ہوں گے میں آپ کو مزید بتاتا چلوں کہ اندیس سو چھتیس کے رکارڈ کے مطابق یہ سرکاری ملکیت ہے گورمیٹ آف پاکستان کی دریادیاز کی زمین اور اس پر قبضہ کرنے والے جو قبضہ معافیہ ہے ان کا طریقہ واضح یہ ہے کہ پہلے تو وہ جیلی اسلاموں کے ذریعے آپس میں کریت و فروفت کرتے ہیں اور اس کے بعد وہاں پر اپنے مارموشی جو ہے وہ باندھنا شروع کر دیتے ہیں پھر اس پر قبضہ جو ہے وہ ان کا پکا ہو جاتا ہے تو اس طرح یہ قبضہ معافیہ جو ہے وہ اس پر قبضہ معافیہ یہاں پر خوب سرگرم ہے محمد فیاض آپ ہماری ساتھی رہے شبیر ڈوگر صاحب نے ہمیں جوائن کیا اسسسٹنٹ کمیشنر چونیا ہے بہت شکریہ شبیر صاحب اپنے پروگرام میں ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے نمائندے رپورٹ کر رہے ہیں کہ چونیا میں جو دریائے بیاس ہے اس کی آرازی پر بہت میں مال کی ساز بات سے جو قبضہ معافیہ وہ سرگرم ہے تو کس طرح سے اس قبضے کو چھڑوایا جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم بہت شکریہ ایسا ہے کہ ہم نے کومٹ آف پاکستان کی ایک انٹی انکویشمنٹ ڈرائیو ہے اور سٹیٹ لینڈ کو رکسیو کیا جا رہا ہے تو ہم نے بہت سارا رقبا جہاں چونیا میں جو اللیگل ایکپنٹ سے ان سے چھڑوایا ہے اور انشاءاللہ آئیڈہ بھی جو بھی ہمیں علم میں آئے گا کہ کسی نے اللیگل قبضہ کیا ہوا گورمنٹ کے رکبے پہ تو انشاءاللہ وہ چھڑھوائیں گے اور اس پہ بھی ہم ریکرڈ جو نہ چیکا رہے ہیں انشاءاللہ ریکرڈ میں دیکھ کے جو بھی اس میں اللیگل اکوپینڈ ہوں گے اسے ضرور چھڑھوائیں گے اور کوئی بھی جتنا بھی طاقتور ہو انشاءاللہ جب گورمنٹ کی ریٹ ہے تو انشاءاللہ جے سارا ہم یہ واقضہ کرائیں گے اور اس میں ایک ایک جو مرلہ ہے اس کا حفاظت بھی کریں گے بلکل شبیر صاحب آپ کے نوٹس میں یہ لے کر آنا چاہتے ہیں ایک تو قبضہ مافیا یہاں پر سرگرم ہے اور پھر ملی بھگت اور سرپرستی ہے محکمہ مال کی ان کے ساتھ بات سے قبضہ مافیا یہاں پر سرگرم ہے کیا آپ کے علم میں ہے یہ بات؟ جی اس میں بھی ہم نے جے ریکرڈ مگویا وہ سارا چیک کرتے ہیں جو بھی ہمارے ریکرڈ میں سٹیٹ لینڈ ہوگی وہ ساری ریٹریف کروائیں گے چاہے کوئی بھی اس پہ قابل ہو یہ کریں جی ٹھیک ہے شبیر ڈوگر اسسٹنٹ کمیشن ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد فیاس سے دوبارہ بات کرتے ہیں فیاس آپ یہاں پر کیا مشکلات بکھو کیوں ہم مناظرین میں دیکھنے والوں کو بتا رہے ہیں کہ یہاں پر پراپرٹی فاروق تو رہی ہے چھوٹی چھوٹی کمیونٹیاں بھی بن رہی ہیں دیکھیں یہاں پر جو قبضہ مافیا ہے انہوں نے سرکاری ارازی کو اپنی ملکی سمجھکار مالِ غنیون سمجھکار اس پر اپنے پنجے گاڑے ہوئے ہیں اور یہاں پر میں نے کہلے بھی کہا ہے کہ محکمہ مال کی جو ملی بھگت ہے اس کے ذریعے یہ سازباز کر کے اس زمین پر قابل ہو چکے اور جلی اسلاموں کے ذریعے یہ زمین جو ہے وہ فروحت کی جا رہی ہے جس کے آپ نے دیکھا ہے کہ بڑے بڑے جو بینر ہے وہ بھی یہاں پر عدیزہ کیے گئے ہیں تو اسی طرح یہ قبضہ مافیا جو ہے وہ آثر ہونے کی حضیت ہے جو ہے وہ سرکار زمین کو اپنی ملکیت سمجھ کر وہ فروحت کر رہے ہیں اور کروڑوں پہ جو ہے وہ اس سے کمائے جا رہے ہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ محمد فیاض